میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا جب بندے اس کی دہلیس پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے یا تو یہ ہے کہ فوراں قبول ہو جاتی ہے جو مانگا فوراں مل گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراں نہیں ملتا حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے اس دعا کو زخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی سارے صلح آخرت میں ملتے اللہ اکبر کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لئے مناسب ہوتی ہے وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے باہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے فلان وقت میں نہیں مانگنا چاہیے تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرما اے محبوب فرمادو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا مانگنا تمہاری ضرورت ہے اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں برتا رہے گا اور اگر تمہیں اس سے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا تو اس کی حضور دعائیں مانگو اپنی آرزویں پیش کرو اپنی تمنایں اس کے حضور پیش کرو اچھا دنیا داروں سے مانگیں تو اپنے لئے مانگتے ہیں لیکن اللہ سے مانگو تو اپنے لئے بھی مانگو اوروں کے لئے بھی مانگو وہ کریم ہے وہ دیتا ہے اور خوش ہو کے دیتا ہے تو اس سے مانگو اس سے جھولی پیلاو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہیں جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پر رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پر رکھ دیتا ہے اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتا بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں کسی اور سے مانگیں تو جھجک لگتی ہے لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں اس لئے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے ہمارا اس سے رب کتنا کہہ رہا ہے مسجد نبوی کا ایک کونہ تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اس کے دعا کے لفظوں پر غور کیجئے اے اللہ میں تجھ سے اس لئے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا حضور نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے وہ مانگ اس دھب سے رہا ہے تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے دعا خود عبادت ہے جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے تمہارا رب حیاء کرنے والا کریم ہے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑو جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا موسیقی